اللہ اکبر اللہ دیکھنے اور سننے والوں کو رضوان اسکر کی طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ ہمارے چینل مسلم و مسیح مقالمہ کی اولین ترجیہ ہے کہ مسیحت کا رد اور اس کی حقیقت لوگوں کو بتائی جائے اس کے ساتھ ساتھ دور حاضر میں اٹھنے والے فطنوں کے بارے میں بھی ان کو آگاہ کیا جائے گزشتہ دنوں ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں کراچی کے ایک پادری پادری شفیق قبل صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یسو سے پہلے کچھ لوگوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ یسو نے یہ فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی آئے وہ سب چور اور بھٹمار تھے اور پھر وہ عمال کی کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یسو سے پہلے جن لوگوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا ان میں یہودہ گلیلی اور تھیوڈس یتاوداس شامل ہیں یا ان کے نام ملتے ہیں ہم پہلے انہیے کے زبانی سنیں گے کہ انہوں نے کیا کلمات ادا کی پھر اس کے بعد لوگوں کے سامنے اس بیان کی حقیقت رہی کہ کچھ اور لوگوں نے مسیح یسو کے آنے سے پہلے انہوں نے بھی دعویٰ کر دیئے اور وہ بھی یہ کہتے تھے کہ جو شخص بنی اسرائیل کو ازادی دلانے والا نجات دینے والا وہ میں ہوں مثلاً تھیوڈاس اور یہودہ گلیلی انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا لیکن مسیح نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ جتنے لوگ مجھ سے پہلے آئے دوستو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بائبل کی ہی کتاب عامال کی کتاب کے اوپر ہے اس کا باب پانچ جب ہم پڑھتے ہیں تو آیت نمبر تیم تیس سے لے کر اٹھتیس تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طرح یہودیوں کے سردار کاہن جس کا نام گیملی ایل بتایا جاتا ہے جو کہ پولوس کا استاد بھی تھا نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان لوگوں سے پہلے یا یسوس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں جو پہلے جس نے بغاوت کی تھی وہ تہوداس یا تھیوڈس تھا اور اس کے مرنے کے بعد یہودہ گلیلی نے اٹھ کر اسم نویسی کے زمانے میں بغاوت کی تھی اب یہاں یہ بات ذہنشین رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہودہ گلیلی نے جو بغاوت کی تھی وہ اسم نویسی کے دور میں کی تھی اور اسم نویسی یہ مسیح محققین کے مطابق سن چھے عیسی میں ہوئی تھی تو لا ماللہ سی بات یہ ہے کہ تھیوڈس یا تھیوڈس یا تھیوڈس کو یہ بغاوت چھے عیسی سے پہلے کرنی چاہیے جبکہ اگر ہم تحقیق کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ تھیوڈس یا تھیوڈس نے یہ بغاوت پینتالیس عیسی میں کی تھی یسو کے جانے کے بعد تو کیسے گیملی ایل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس نے بغاوت یسو سے پہلے کی تھی جبکہ اس نے بغاوت ہی پینتالیس عیسی میں کی تھی اور یسو کا سعودہ عثمانی جو ہے وہ تینتیس عیسی کا ہے یہاں یہ بات بھی ذہنشین رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ خطاب گیملی ایل پینتیس عیسی میں کر رہے ہیں کیونکہ یہ خطاب گیملی ایل پولوس کی آمد سے قبل کر رہے ہیں اور پولوس کی آمد چھتیس عیسی میں ہوتی ہے کیونکہ کرنٹیوں کے ہی پہلے باب میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ پولوس عرب چلا گیا تھا اور وہاں سے تین سال بعد لوٹا اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ گیملی ایل نے پینتیس عیسی میں یا پینتیس عیسی میں ماذرت کے ساتھ پینتیس عیسی میں یہ بات کیسے کہہ دی کہ تھیوڈاس نے بغاوت کی تھی اور اس کے ساتھ چار سو آدمی تھی اور وہ مارے گئے جبکہ وہ بغاوت ہی پنتیس عیسی میں کر رہا ہے یعنی کہ گیملی ایل کے کلام کے پورے دس سال بعد پھر یہ بات کہ اس نے یسو سے پہلے بغاوت کی تھی اتنی بڑی تاریخی غلطی بائبل کے اندر کیسے ہیں کیونکہ مسیح حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ بائبل خدا کا کلام ہے اور اگر یہ خدا کا کلام ہے تو پھر بائبل کے خدا سے اتنی بڑی غلطی کیسے سرزاد ہوگی لا ماللہ سی بات ہے کہ گیملی ایل نے ایسا کوئی خطاب نہیں کیا اور بات کی کسی رائٹر نے اس ساری کہانی یہ سارا بیان کشیدہ کر کے اس کے ساتھ منصوب کر دیا اور گیملی ایل کا نام لے کر اس کے اندر درج کر دیا ورنہ نہ تو گیملی ایل کے خطاب کے وقت تھہوداس یا ٹھیوداس نے بغاوت کی تھی اور نہ ہی وہ یسو سے پہلے اس نے بغاوت کی تھی تو اتنی بڑی مستیک یا اتنی بڑی غلطی بائبل میں کیسے آئی پھر اس پر طرح انتیاز یہ کہ ہمارے پادری حضرات ڈٹائی کے ساتھ سچ پر دبیس پردہ ڈالتے ہوئے لوگوں کو یہی پاور کرواتے ہیں کہ اس نے بغاوت یسو سے پہلے کی تھی اور اس پر مزے کی بات یہ کہ نہ ہی تھیوداس کے بارے میں کاموسل کتاب میں کوئی معلومات ہمیں ملتی ہے کہ اس نے کب بغاوت کی تھی اور نہ ہی متعلیاتی اشاعت میں کوئی انفرمیشن ہمیں ملتی ہے لیکن سچ کا متلاشی سچ کو کھوج ہی لیتے ہیں اگر ہم آج گوگل پر یہ نیٹ پر تھوڑس لکھ کر سرچ کرے تو ہمیں پتا چلے گا کہ اس نے بغاوت 45 ایسویو میں کی تھی تو پھر کیسے اتنا بڑا جھوٹ بائبل کے اندر موجود ہے میں امید کرتا ہوں کہ سنجیدہ اور باشعور مسیح حضرات اس سوال کا جواب مجھے ضرور دیں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا الرحمن رحمین السلام علیکم یا اخوتي ماذا نقول ام حسننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبت